اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا لیکچر ون پر اتنا اچھا فیڈبیک دینے کے لئے تو آجی لیکچر ٹو جس میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا ایمازون پہ ہم ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اب اس پہ ہم نے بیچنک کیا ہے اس کے لئے جو ہم پروسیجر میتھڈ ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہم پروڈکٹ ہنٹنگ ایسے ہی ہم ہر چیز اٹھا کر ایمازون پر نہیں پیچ سکتے اس سے پہلے اس کا کچھ کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کرائیٹیریہ ہو پروڈکٹ میں تو ہم ایمازون پر سیل کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کرائیٹیریہ کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم میتھڈ دیکھیں گے کہ کتنے میتھڈ ہیں اور کیسے کیسے پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں ایمازون پہ کے کون سی پروڈکٹ اچھی ہے جس کو ہم سیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کرائیٹیریہ دیکھ لیتے ہیں ہنٹنگ میں یہ تھرٹین پوائنٹس وہ ہوتی ایمپورٹنٹ ہیں یہ جو کرائیٹیریہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ یو ایسے مارکیٹ کا ہے ہر مارکیٹ کا کرائیٹیریہ الگ ہوتا ہے اس کی وقت کے حساب سے تو یو ایسے میں کیا یہ تھرٹین پوائنٹس ہیں یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون پہ جو ہے وہ ہے ریونیو سورٹنگ کہ وہ ہم نہیں کرتے ریونیو سورٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی پروڈکٹ کسی کی ورڈ سے سرچ کی تو ایمازون ایزٹ جیسے ہمیں شو کرے گا ہم نے اس کو ایزٹ ہی چیک کرنا ہے اس کی ریونیو سورٹنگ نہیں کرنی ہے نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے ریویوز ریویوز جو سیلرز کے ہیں جو تھری سیلرز ہیں وہ لیس دن فور ہنڈرڈ ریویوز مست ہونے چاہیے اگر ریویوز زیادہ ہوں گے کمپیٹیشن زیادہ ہوگا تو ہم جو آر ریڈی سیلر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ریونیو کا جو ٹاپ ٹین سیلرز میں سے پھائنٹ سیلرز ہیں ان کا ریونیو سات ہزار ڈالر سے زیادہ ہونا چاہیے سات ہزار ڈالر سے کم از کم پوائنٹ سیلر کا ریبنیو زیادہ ہو نمبر فور ایبریج پرائس آ جاتی ہے یہ بہت اپورٹن چیز ہے یہ 11.99 سے 39.99 ڈالر کے درمیان ہونے چاہیے اگر 11.99 سے کم ہوگی تو اس میں ہمارا پروفٹ مارجن بہت کم ہوگا اگر یہ 39 سے زیادہ ہوگی تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بجٹ چاہیے ہوگا لانچ کرنے کے لیے تو اس کے درمیان جو پرائس ہے وہ بیسٹ ہے اس کے بعد جو پانچوں پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا کمپیٹنگ پروڈکٹس کا کہ جو پروڈکٹ ہم بیچنے جا رہے ہیں اس پہ آر ایڈی کتنے سیلر بیٹھے ہیں تو یہ دو ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پروڈکٹ جو آر ایڈی سیل ہو رہی ہیں اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے نمبر سکس جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سرچ سرچ والیم کا سرچ والیم مینیمم بھی ٹین تھاؤزن ہونا چاہیے کوئی بھی کیورڈ ہم سرچ کرتے ہیں لائک بیبی یا کچھ بھی تو اس کا جو سرچ والیم ہے وہ مینیمم بھی ٹین تھاؤزن ہونا چاہیے نمبر سیون ایم آزون ایزا سیلر تھری ٹائم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایم آزون ڈومینینٹ نو اس پروڈکٹ پہ کیونکہ جس پروڈکٹ پہ ایمازون بیچ رہا ہوگا ہم ایمازون کو کمپیٹ رنگ کر سکتے ہرا نہیں سکتے نہ پرائس میں نہ بندلنگ نہ کسی چیز میں جو آٹھما پوائنٹ ہے وہ ہے برینڈ ڈومینیشن لائک ایمازون جیسے تھری ٹائم نہ ہو اسی طرح کوئی بھی برینڈ اس پروڈکٹ میں تین یا اس سے زیادہ دفعہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ایک ہی پروڈکٹ اگر ہم سرچ کرتے ہیں اور ٹاپ ٹین میں تین یا تین سے زیادہ دفعہ ایک ہی برینڈ آ جاتا ہے تو اسے ہم برینڈ ڈومینیشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ساری سیل ایک ہی برینڈ نہیں کہا رہا ہے ایٹی یا نائنٹی پرسینٹ تو اس پروڈکٹ میں بھی جانے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہمیں نمبر ٹین سیزنیلٹی لائک کے کوئی سیزن کی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ جو شاہ ٹم کے لیے آتی ہے لائک کرسمس ہو گیا ایسی کوئی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے ایسی پروڈکٹ سیلیکٹ کریں جو کہ پورا سال بکتی ہو 11 پوائنٹ پہ آ جاتا ہے ویٹ ہم ہمیشہ لائٹ ویٹ پروڈکٹ بھیجتے ہیں ایسی پروڈکٹ جس کا ویٹ 1.5 کیجن سے زیادہ نہ ہو کیونکہ لائٹ ویٹ پروڈکٹ کو ہمیں شپ جو ایمازون کے ویروس ہم بھیجتے ہیں اس پہ کرنے میں بہت کم کسٹ آتی ہے اگر زیادہ ویٹ کی پروڈکٹ ہوگی تو ہمیں ایسی چارجز بھی زیادہ پڑیں گے اور ہمیں شپ منٹ پیجتے وقت بھی چارجز زیادہ پڑیں گے اور جو ہمارا ٹویل پوائنٹ ہے وہ ہے پروڈکٹ ریٹنگ کا جو پروڈکٹ کی ریٹنگ ہونی چاہیے وہ فور پوائنٹ ٹو سے مست بھی گریٹر ہونی چاہیے کم نہ ہو یہ ہو یہ لوگ ریوز دیتے ہیں جو باعز ہوتے ہیں وہ فور پوائنٹ ٹو سے اوپر ہونا چاہیے ٹاپ ٹین سیلرز کا اور نمبر تھرٹین جو لاس پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا ویلیو ایڈیشن کا لائک اگر ہم کوئی چیز سیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی چیز کی ویلیو ایڈ کر دیں فار ایزیمپل اگر ہم کوئی بیٹ سیل کر رہے ہیں سپورٹس میں تو اس کے ساتھ ہم ویلیو ایک طور پر بال ایڈ کر دیتے ہیں تو پستمر اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ تھے ہمارے تھرٹین پوائنٹ یو ایسے مارکیٹ کے کے پروڈکٹ سرچ کرتے وقت کیا کیا چیز ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ سرچ کیسے کرتے ہیں اس کے کتنے میتھرڈ ہیں تو چلیے پروڈکٹ سرچ پر چلتے ہیں ہم پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے کیونکہ ہم یو ایسے مارکیٹ کر رہے ہیں ہم جاتے ہیں ایمازون ڈاٹ کام پہ اوپن کر لیا اس کو تو یہ ہم ایمازون ڈاٹ کام پہ مطلب یو ایسے کی مارکیٹ پہ آ چکے ہیں اچھا اس میں ایک جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈلیورٹ ہوں ہم جس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں وہاں کی پلیس لیکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ یہ نیو یار کار ہے بالکل ہو کے اکثر جہاں پہ ہم پاکستان سے بیٹھے سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو لوکیشن پاکستان ہوتی ہے تو ہمیں ایمازون کمپلیٹ ڈیٹا شور نہیں کرتا تو اس پوائنٹ کا آپ نے کیا رکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میتھڈ کتنی ہے اس کے تقریباً پہنچ سے چھ میتھڈ ہیں ہم ون بائی ون سب کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو ایزی میتھڈ ہے جو سب سے ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہے نیگٹیو سرچ میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے گو ٹو ایمازون سرچ پر ٹائپ اینی ٹنگ اینی لیٹر اینڈ سی آٹو کمپلیٹ آف ایمازون لائک کہ آپ ایمازون ڈاٹ کام پہ جائیں اور کوئی بھی کی ورڈ انٹر کریں لائک ہم کر لیتے ہیں ڈائیابیٹک ہم نے ڈائیابیٹک انٹر کیا تو آٹو کمپلیٹ پہ ہمیں ایمازون ہم نے سیجیشنز دے دیئے ڈائیابیٹک سوکس فور مین ڈائیابیٹک سوکس فور مین اچھا یہ اتنے زیادہ آپشن ایمازون شو نہیں کرتا اس کے لیے ایک ایکسٹینشن ہے جس کا نام ہے ایمازون آپ کے شو ہو رہی ہے اے ایمزیڈ سیجیشن ایکسپینڈر تو یہ بلکل سویری ایکسٹینشن ہے یہ آپ انسٹال کر لیں تو آپ کو ایمازون شو کر دے گا اچھا اب یہ نیگٹیو سرچ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے ہم نے ڈائیابیٹک انٹر کیا ایمازون نے ہمیں یہ کوئی پچاس سے سو ہمیں سیجیشن خود ہی دے دیں کہ یہ یہ چیزیں لوگ آکے ایمازون پر سرچ کر رہے ہیں یہ ایمازون اپنی طرف سے ہمیں نہیں بتا رہا تو آپ اس میں سے کوئی پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ڈائیابیٹک سوکس ہم نے سرچ کیا ہمارے پاس نائن سکسٹی ون ریزلٹ آ چکے ہیں کہ اتنی پروڈکٹ اس نام سے سیل ہو رہی ہے تو ہم سب کو ون بائی ون دیکھنے سے بہتر ہے ہم ٹولز کا استعمال کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہم بیچنے کے لیے سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ہمارے کرائیٹیریا پر پوری بھی آتی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہم جہاں پہ ہیلیم کا ایکس ریس سرچ رن کر دیتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹا شو کر دی ہے کہ اس میں پروڈکٹ میں کیا کیا کوارٹی ہے سب سے پہلے جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہم نے ادھر دیکھا تھا اس کی ہم نے سورٹنگ نہیں کرنی اس کے بعد ہم نے اس کا سرچ والیم مست بھی ٹین تھاؤزن اباب ہونا چاہیے تھا وہ دیکھ لیتے ہیں وہ اس ٹیم سترہ ہزار نو سمتالیس ہے ٹھیک ہے ایوری ریو ریو مست بھی فائیو سیلر اپ ٹو سب سے پہلے ہی ہم سپانسورڈ کو ریوک کر دیتے ہیں یہ ہمارے کسی کام کے لیے ٹاپ ٹین سیلر کا جو ہے وہ ریو نیو جو ہے وہ کم از کم سات ہزار سے زیادہ ہونا چاہیے پانچ کا تو یہ انچاس ہزار بنا رہا ہے کامن ہزار چونسٹ ہزار چھتیس ہزار تو یہ بھی ہماری کنڈیشن پوری ہو گئی ہے ایوری پرائیس 11-39 تھی وہ بھی بیسٹ ہے اچھا اب اس میں جو سب سے چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹاپ ٹین سیلر ہے اس میں کم از کم تین کے ریویوز چار سو سے کم ہونے چاہیے تو ریویوز نوٹ میں دیکھ لیں ایک بھی ایسا سیلر نہیں بیٹھا صرف ایک بیٹھا ہے جس کے ٹو تھرٹی ون باقی سب کے زیادہ ریویوز ہیں تو اس جو پروڈکٹ اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ہم اس پہ نہیں جا سکتے ہم کوئی اور پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں سرچ کر کے اسی میتھڈ سے ہم سرچ کر لیتے ہیں جی بی بی اچھا ہم نے بی بی لکھا ایمازون نے ہمیں یہ ساری سرچز دے دی ہیں سجیسٹ کر دی ہیں کہ یہ یہ چیزیں آپ بیج سکتے ہیں ہم بی بی ایل لکھتے ہیں تو بی بی لوشن بی بی لانگر بی بی لانٹری ڈیٹرجنٹ یہ سارے آپشن ہمیں ایمازون اکسپینڈر خود آٹو پہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ جو سیلر جو بائر ہیں وہ یہ چیزیں سرچ کر رہے ہیں ہم بی بی لانگر پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا کرائیٹیریہ ہے تو یہ بہت آسان سا پروسیجر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ورڈ انٹر کرتے ہیں اور ایمازون آپ کو بتانا آٹو پہ کمپیٹ بھی بتانا سٹارڈ کر دیتا ہے جی کہ یہ یہ چیزیں آپ بیج سکتے ہیں یہ جی چیزیں لوگ جہاں پہ سرچ کر رہے ہیں آپ کے لئے یہ بیسٹ ہے کہ آپ یہ چیزیں بیچیں لیکن ہم وہ ہر پروڈکٹ سیل تو نہیں کر سکتے ہم نے اسے کا سب سے پہلے کرائیٹیریہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ہمارے کرائیٹیریہ سے میچ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو یہ ٹوٹل فور ایٹی ایٹ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن سے کم ہے اب ہم اس پہ اپنا ہیلیم کا ایکس رے رن کرتے ہیں ہم نے ہمیں سٹیٹ شو کر دی ہیں اس میں سرچ والیاں وہ بہت اچھا بتا رہے پہلے تھیری تھاؤزن ریبنیو ایوری ریبنیو دیکھ لیں سکسٹی وان تھاؤزن ہے ایوریج پرائیس ٹوٹی ٹو ہے ایوریج ریویوز نائن تھرٹی فور ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقی چیزیں بھی ہمارے Méx کرتے ہیں تو یہ ایک یزی وی عجز کا ذریعہ آپ کر سکتے ہیں بریند ڈومینینسی ہم چیک کر لیتے ہیں کوئی بریند بار بار تو نہیں آیا بریانڈ ڈومینینسی نہیں ہے ایمازون کا چیک کر لیتے ہیں ایمازون تو نہیں وہ ٹا تو یہ ساری پروڈکٹ ف بھی ہیں تو ایمازون بیش میں ڈومینینٹ نہیں ہے اب ریبيوز دیکھ لیتے ہیں ریبيوز کونٹ میں آپ دیکھ لیں 239 کے ساتھ ایک سیلر بیٹھ ہے ایک 483 57 کے ساتھ ایک بیٹھ ہے تو یہ ایک اوورال ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں لیکن اس کا جو سب سے مین چیز ہے وہ ہم نے گوگل ٹرینڈ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ بھی ایک ہے کہ نہیں تو یہاں سے ہم یو ایسی مارکیٹ سیلیکٹ کریں گے نیٹر سٹیڈ ہم نے سرچ کیا اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا گوگل ٹرینڈ بی بی لونگر سرچ کیا ہم نے یہ مسک بھی اباوٹ ٹونٹی فائیب ہونا چاہیے جو بھی پروڈکٹ ہم سیل کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹونٹی فائیب سے اوپر ہونا چاہیے تو یہ اب دیکھ رہے ہیں لاسٹ ٹویل منت میں یہ ٹونٹی فائیب سے اوپر ہی ہے تو یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے ہم لاسٹ پائیب یئر کا دیکھ لیتے ہیں تو یہ اوورال تقریبا ٹو ٹونٹی نائن ٹین سے اوپر جا رہا ہے ہائی ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں لیکن باقی انیلیٹس کرنا بہت ضروری ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا پروسیجر پہلا میتھرڈ جس پہ کہ ہم پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنا دوسرا میتھرڈ کے وہ کیا ہے وہ ہے کیٹیگری بیسٹ آٹو سجیسٹ میتھرڈ یہ بہت ایزی میتھرڈ ہے اس میں ہم جا کے بیسٹ سیلر میں دیکھتے ہیں کہ جو بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس ہیں ان کے تھرو ہم ان کے کی ورڈز کو دیکھ کے ہم سرچ کرتے ہیں میکنٹ میں یا سیری پرو میں ان کے ایسنس کو ان کے کی ورڈز دیکھ کے ہم پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ایمازون ڈاٹ کام پہ بیسٹ سیلر پہ کلک کیا تو یہ سب کیٹیگریز میں ایمازون نے ہمیں شو کر دیں کہ یہ بیسٹ پروڈکٹس ہیں جو اس ٹیم سیل ہو رہی ہے ہم جہاں سے اپنی مزید کیٹیگری سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہوم اینڈ کیچن میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں اچھا اب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ جو ایمازون اس کیٹیگری میں یہ فرسٹ ویج پر پروڈکٹس کو شو کی ہے اس کی کتنی ارننگ ہے کتنی پرائس ہے کتنی ویوز ہیں تو ہم سیمپل ہیلیم ٹین کا ایک ٹول ہے ایکس رے اس کو ہم اس پر رن کریں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں شو ہو جائیں گی کہ اس کتنی پرائس ہے کتنے ریوز آ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں جو پروڈکٹ ہمارے کرائیٹیری کو تابع لگے گی ہم اس کو دیکھ لیں گے تو ہم نے سرچ کی ہے پہلے نمبر پہ یہ آ رہی ہے جی پروڈکٹ بیسک لائٹ ویٹ مایکرو فیبر بیٹ شیٹس ہے اس کا ریونیو کتنے ہیں جی یہ سم ٹھنگ ون ملین اس کا ریونیو ہے منتل اس ایک سمپل پروڈکٹ کا اس کے ریوز کتنے ہیں جی تین لاکھ چھتر ہزار تو ہم اس پروڈکٹ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہم کوئی ایسی پروڈکٹ دیکھتے ہیں جس کے کم ریوی ہو جاؤں تو یہاں پہ زیادہ تر پروڈکٹ ایسی ہیں جو کہ ہائی ریوز کے ساتھ ہیں اسی طرح اور کوئی پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں جی یہ پروڈکٹ ہے اس کا ریونیو ہے تین لاکھ یہ ہے جی انڈور ٹریپ ہے کوئی اس کے علاوہ چار لاکھ ریونیو ہے ٹوائیڈٹ سپری ہے جی تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی ہم کیسے پروڈکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم کسی اور کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں سپورٹس اینڈ اور ڈال میں ہم یہ پر پروڈکٹ شو کر رہے ہیں ہم پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ پروڈکٹ ہے سپر سافت گول بال ہے لیکن اس کے ریویوز بہت زیادہ ہیں کوئی اور پروڈکٹ دیکھتے ہیں یہ ایک پروڈکٹ شو ہو رہی ہے جس کے سیون ریویوز ہیں اور یہ ٹاپ سیلر پروڈکٹ ہم اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں اچھا اب ہم نے اس کا کی ورڈ لینے اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہمارے کرائیٹریہ کے ایکزیکٹ میچ کرتی ہے ہم اس کو بیج سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا احسن کوپی کرتے ہیں احسن کوپی یہاں سے ہم ٹریک یوریل سے بھی کر سکتے ہیں اگر دوسرا کرنا ہے تو ہم جائیں گے اس پروڈکٹ کی انفارمیشن میں اور یہاں سے بھی اس کا احسن کوپی کر سکتے ہیں ہم نے اس کا اس کا احسن کوپی کیا اب ہم ہیلیم کا ایک ٹول ہے سہری برو اس کے ذریعے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ کس کی ورڈ پر رہنگ ہے اس کی کتنی سیل ہے یہاں سے سب سے پہلے ہم اپنی مارکیٹ اسی سیلیکٹ کریں گے اس کو پیسٹ کریں گے گیٹ کی ورڈ پر کلک کر دیں گے تو یہ ڈیٹا فیکش کر رہا ہے یہ ڈیٹا آگیا ہے ہم اس کو سارچ والیم کے ساتھ سے موڈیفائی کر لیں گے ہائی ٹولو تو اب اس کا جو مین کی ورڈ ہے وہ ہے جی بکٹ ہیٹ تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو پروڈکٹ یہ بیجت رہے اس کا مین کی ورڈ کیا ہے تو ہم اس مین کی ورڈ کو کوپی کریں گے اور اس کو یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں سرچ کریں گے تو اب ایمازون ہمیں اس کی ورڈ پر یہ سارے جو کر دیں گے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ٹونٹی تھاؤزن سے زیادہ پروڈکٹ ہیں تو پہلا کرائیٹیری ہمارا نمیاج کر رہا ہمارا جو کرائیٹیری ہے اس میں میکسیمم ٹو تھاؤزن پروڈکٹ ہونی چاہیے اب ہم اس پہ ہیلیم کا ٹول رن کرتے ہیں تو ایکس رے میں یہ ہمیں سرچ والیم شو کر رہے تین لاکھ بیاسی زار پائنچ سو پندرہ سرچ والیم ہوکی ہے مور دن ٹین تھاؤزن ہونا چاہیے ایوریز پریس بھی ہوکی ہے لیکن ایوریز ریوز بہت زیادہ ہے اور ٹاپ ٹین پروڈکٹ میں ٹاپ مینیمم بھی جو تین سیلر ہوں ان کے ریویز چار سو سے کم ہونے چاہیے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے اس میں تو یہ ایک بڑا فیجہ تھا جو ہمارا دوسرا پرو میتھرڈ تھا جس کے ذریعے ہم پروڈکٹ سارچ کرتے ہیں وہ تھا کٹیگری اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ میتھرڈ پہ وہ ہے ریویو سارچ میتھرڈ یہ کیسے کام کرتا ہے جی کہ کوئی بھی پروڈکٹ دیکھیں آپ ایمازون پہ اس کے ریویوز میں جائیں ریویور پہ جب ہم کلک کرتے ہیں کلک اون ریویور نیم پروڈکٹ سارچ کر لیتے ہیں لائک پروڈکٹ سارچ کر لیتے ہیں لائک پروڈکٹ سارچ کر لیتے ہیں لائک آئس کریم آئس کریم سکوپ ہم نے سارچ کیا ہم 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 سے کوئی اوکسو کی یہ پروڈکٹ ہم اپن کر لیتے ہیں جو بیس سیلر ہے ہم اس کی پروڈکٹ اپن ہو رہی ہے بس کی ریٹنگ پہ جائیں گے ریٹنگ پہ کلک کرتے ہیں ریٹنگ پہ آگئے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مائیکلز لکی ہے جس نے اس کو ریویو دیو ہوئے ہیں جو ان بھی ہے کوئی اسی طرح یوزر ہے ہم کسی بھی ایک پہ کلک کر لیتے ہیں یوزر کے جو اس کا جو باہر ہے اس کے نام پہ مائیکلز لکی پہ ہم کلک کرتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس نے کتنے ریویوز دیا ہیں ٹونٹی فور ریویوز یہ دے چکے ہیں ویری فارڈ یہ دیکھیں اب یہ ایک سٹی آر سیریس ٹیبل ٹینس ٹیبل پہ اس نے ایک ریویوز دیا ہے اس کے علاوہ یہ کوئی ہے وان ٹونٹی فائی ووڈ فلیگڈ انٹل بلیک کمرشل گریڈ ہے اس پہ اس نے دے رکھا ہے ریوو کسی طرح یہ پروڈکٹ ہے بیک پیک بلیک ہے اس پہ ریویوز کر رکھا ہے اس نے آئیس کرون سکوپ پہ کر رکھا ہے ٹیبل ہے کوئی اس پہ ریویوز دے رکھا ہے اس نے تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ جو بائیر ہے وہ کون کونسی پروڈکٹ سلکٹ کر رہے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کی آئیڈیا لے کے ہم چیک کر لیتے ہیں اپنے ہم یہ پروڈکٹ اوپن کر لیتے ہیں یہ 2.0 بیک پیک ہے بلیک ہم اس کا ایسن کوپی کریں گے ایسن کوپی کیا سیری برو میں آئے پیسٹ کیا گیٹ کیورڈ گیٹ کیورڈ گیٹ کیورڈ اس کو ہم ہم ویلیم کی ہی ہائی ٹو لو کر لیں گے سیچ ویلیم جو ہے تو اس کا جو مین کیورڈ ہے وہ ہے بیک پیک لیپ ٹاپ بیک پیک تو ہم اس کو یہاں سے کپی کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے سرچ کریں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیٹنگ پروڈکٹ 10,000 ہیں اس سے بھی زیادہ ریزالٹس ہیں تو یہ ہمارا تیسرا پروسیجر تھا جس میں ہم سرچ کرتے ہیں کلائنٹ کو جو بائر ہوتا ہے اس کے ریوز کے پروڈکٹس کا آئیڈیا لیتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے میتھٹ کی طرف جو کہ سب سے ایزیٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سوافٹویر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹولز ہوتے ہیں جن میں ہم اپنا کرائیٹیریا سیٹ کر دیتے ہیں اور وہ ٹول ہمیں ہمارے کرائیٹیریا کے مطابق پروڈکٹ شو کر دیتا ہے اس کے لئے ہم چلتے ہیں اچھا اس میں بلیکس باکس ٹول ہوتا ہے ایمازون پروڈکٹ ریسرچ ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہاں سے پہلے ہم اپنی مارکٹ سیلیکٹ کر لیں گے کیونکہ ہم یو ایسے میں کام کر رہے ہیں تو یو ایسے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اب یہ ہمیں فیلٹرز دے رہا ہے کہ آپ کو پروڈکٹ چاہیے کیسی کٹیگری کون سے چاہیے ہم یہاں سے کٹیگری سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمیں آپ ہوں ایٹ کیچن کٹیگری دے رہے اچھا فیلٹرز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم جتنے ہی کام فیلٹرز لگائیں گے اتنے زیادہ ہمیں ریزرٹس شو ہوں گے زیادہ فیلٹر لگانے کی وجہ سے ایمازون ہماری ریزرٹس کو بہت لیس کر دیتے ہیں فیلٹرز میں سب سے پہلے ہم پرائز کا فیلٹر لگا دیتے ہیں جی کہ مینیمم پرائز دس ڈالر ہو ٹھیک ہے اس میں ہم ریویو کو بھی لگا دیتے ہیں اکاؤنٹ کے مینیمم بھی ایسی پروڈکٹ دکھاؤ جس کے ففٹی ریویوز ہو مینیمم ریٹنگ فور ہونی چاہیے مینیمم اس کا ہم لگا دیں گے اس کے علاوہ منتلی ریونیو مینیمم بھی پانچ ہزار ڈالر ہونا چاہیے اس سیلر کا اس کے علاوہ جی بیسٹ بی ایس آر جو میکسیمم ہو وہ پچاس ہزار ہو اس سے زیادہ نہ ہو یہ فلٹر لگا دیا ہم نے منتلی یونٹ جو سیل ہو مینیمم بھی تین سو یونٹ کی سیل ہونی چاہیے اس کی منتلی شیپنگ جو سٹینڈرڈ ہم لگائیں گے وہ سمال اور لارج سٹینڈرڈ سائز لگا دیں گے میکسیمم ویٹ جو وہ سکس ایل بی ایس وہ اس سے زیادہ ویٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہم سرچ کر لکھتے ہیں تو یہ ہمارے فوڈٹرز کے مطابق کس نے پروڈکٹ شو کر دی ہیں پہلی پروڈکٹ کو دکھا رہا ہے جی ڈانس بیڈ روم وینڈو ڈریپس ہوم اینڈ کیچن کی پروڈکٹ پھر دکھا رہا ہے جی یہ ہے نیسٹ بیڈنگ ڈبل برشت تو اس طرح کافی یہ ایک لگیری سٹین ٹلو کیس آگیا جی تو یہاں سے اب ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں اب ہم نے ہمیں ایکجیکٹ پتہ تو نہیں ہے کہ اس کا کیورڈ کونس ہے تو ہم اس کا ایسن کاپی کریں گے اس پروڈکٹ کا وہاں سے اس کا کیورڈ نکالیں گے لائک ہم کسی پروڈکٹ کا کاپی کر لیتے ہیں یہ ہے جی اس کا یہ ایسن جہاں پہ شور ہو رہا ہے تو ہمیں لسٹنگ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہی سے اس کا ایسن کاپی کر لیتے ہیں ایسن کاپی کیا ہم دوبارہ گئے ہیلیم میں شریف رو اپن کریں گے یا ہمیں اس کا ایسن پیس کریں گے گیٹ کیورڈ میں کلک کریں گے یہاں پہ ہمیں اس نے کیورڈز دے دی ہیں کہ یہ دس ہزار کیورڈز ہیں اس کے ہم اس کو سچ والیم کی حساب سے کر لیتے ہیں سوٹ تو جی اس کا جو مین کیورڈ آگیا جو آگیا جو آگیا جی پیلو سلک پیلو کیس لیکن مین کیورڈ ہے پیلو اس کے علاوہ سلک پیلو کیس تو اس طرح سے ہم اس سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کیورڈ کو پھر ایمازون پر سرچ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے کرائیٹ ایریہ سے پروڈکٹ میچ کرتی ہے کے لیے اب جو ہمارا اگلا میتھڈ ہے پانچ ماں وہ ہے ڈیل سرچ میتھڈ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیل ویب سائٹس پر جاتے ہیں لائک گو تھوڈیل ویب سائٹ چک آؤٹ ریویٹ کی ڈاٹ کام فیس بک ڈیل پیج ایک اور وہاں سے ہم آئیڈیا لیتے ہیں کہ پروڈکٹ ہم نے سیلرز یا جو باز ہے وہ کون کون سی پروڈکٹ پر جار رہی ہے اسے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے لائک ہم جاتے ہیں جی ڈیلویٹ کی ڈاٹ کام اپن کر لی ہم نے تو یہ ڈیلز کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ڈیلز جار رہی ہیں پھر یہ رنگز ہیں پڑی مین سیلیکون سمر پلیسمنٹ سیٹ ہے جی یہاں سے ہم کیٹاگری کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں شاپ پہ کلک کر کے ہم چاہ رہے ہیں جی آپ ہمیں دکھا دیں ہوم ایڈ کیچن میں کون سسٹم ڈیلز جار رہی ہے تو وہاں سے ہم آئیڈیا لے لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس پروڈکٹ کو اپن کرتے ہیں اس کا کیورڈ جا کے ہم میگنٹ میں سیجھ کرتے ہیں ہمیں پروڈکٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے لائک جیسے یہ پروڈکٹ ہے ہوم ایڈ کیچن میں یہ ہے ڈوڑ ڈراٹ سٹاپ پر تو ہم یہاں سے اس کا کپی کریں گے ایمازون ڈاٹ کوم پہ جائیں گے اس کو سرچ کر لیں گے آل میں تو یہ ہمیں وہی سیم پروڈکٹ شو ہو گئی ہے اب ہم اس کو کمپیٹ کریں گے کہ یہ ہمارے جو کرائٹ ایریہ اس پہ آتی ہے کہ نہیں پہلا کرائٹ ایریہ تو پورا ہو رہا ہے کہ 452 پروڈکٹس ہیں اب جو باقی کرائٹ ایریہ چیک کرنے ہیں ہم اس کے لئے ہیلیم کا ٹول رن کریں گے ایکس رے ہم نے رن کر دی ہے اس کے جو ریزالٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سرچ والیم اوکی ہے مطلقہ بہت اچھا ہے اب ہم اس میں باقی چیزیں چیک کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہم سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں اس میں ہم پہلے دیکھ رکھتے ہیں برینڈ ڈومیننسی ہے کے نہیں ہولی 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 تو برینڈ ایک آیا ہے تین دفعہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خولک می خولک می خولک می خولک می جس کے ذریعے ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں اسی طرح اور پروڈکٹس جا کے ہم اوپن کر سکتے ہیں فلٹرز لگا سکتے ہیں تو ہم اب چلتے ہیں اپنے آخری میتھڈ ہی طرح پروڈکٹ سرچ کا میتھڈ وہ ہے سٹور ریڈر سرچ میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے گو ٹو بیٹس سیلر سیکشن اگین ہم جاتے ہیں سلیکٹ کیٹیگری اور پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس جو سٹور برینڈ ہوتا ہے اس کو اوپن کر کے جا کے آئیڈیا دیکھتے ہیں کہ یہ اور کیا کیا سیل کر رہا ہے وہاں سے ہم آئیڈیا دے لیتے ہیں پروڈکٹس کے لائک ہم جاتے ہیں دوبارہ ایمازون بیٹس سیلر میں اس کے بعد ہم کیٹیگری آتے ہیں جی سپورٹس اور آوڈڈور سلیکٹ کر لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی یہ ہے لائک اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس پروڈکٹ کو بیس پروڈکٹ ہے یہ اور یہاں پہ آکے یہ جو برینڈ ہے وزرٹس پورٹس ریسرچ سٹور اس پہ ہم کلک کریں گے سٹور اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا یہ اور کیا کیا سیل کر رہا ہے لائک یہ ویٹائمنز کی پروڈکٹ بھی اولیجن بھی سیل کر رہا ہے اس کے علاوہ جی یہ آئیل ہربل آئیل سیل کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ ویٹائمنز کی پروڈکٹس ہیں یہ سیل کر رہا ہے یہ نیچے اوپنے گا فیشوائل سیل کر رہا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ سٹور کیا کیا چیز اور کیٹیکریزم میں سیل کر رہا ہے تو یہاں سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا لیں گے اس پہ جا کے ہم چیک کر لیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہمارے کراہ ایٹ ایریا کو انتابعہ اگر آتی ہے تو ہم اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں لائک یہ پروڈکٹ ہم کوئی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ سیل کر رہا ہے جی سویٹس ویٹ جیل سٹک یہ آئیل ہے کوئی آرگینک اس کو ہم دیکھ لکھتے ہوں اس کا ایسن کوپی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کا ایسن کوپی کریں گے پھر اس کو ہم جا کے سیریبرو میں انٹر کریں گے تو ہمیں وہ کیورڈ دے دے گا مین کیورڈ کے کیا کیورڈ ہے جس پہ یہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے تو اس سے پھر اس کیورڈ کو ہم پھر سرچ کریں گے امازون پہ پھر اس پہ ایکسریرن کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پروڈکٹ ہمارے کرائیٹیریہ سے میچ کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے تو یہ آج تقریباً اس کے سکس میتڈ سے ہم نے سب کبر کیا ہے جی ہمارا لیکچر ٹو تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے کرائیٹیریہ کیا ہے پروڈکٹ اور پروڈکٹ کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں سرچ کیسے کرتے ہیں اس کے کتنے میتڈ ہیں سکس میتڈ سے ہم نے سب دسکس کیا ہے تو آج کا لیکچر ہمارا یہ قتم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر رو تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی